ملکم بیک جناب اور اب ہم آپ کی صحت کے حوالے سے بات کرنے والے کیونکہ صحت جو پہلے بھی ڈاکٹر شوانہ وارسد موجود تھی انہوں نے آپ کو پروپلی گائیڈ کر دے کہ سکریننگ کتنی ضروری ہے اور آپ کا آن این آف چیک اپ کرانا اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی پریورٹی میں سامل ہونا چاہیے یوگا آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ ہم آپ کو ہر بار کہتے ہیں اور یوگا آپ کی فیزیکل ایکٹیوٹی بھی ہے ساتھ ساتھ آپ کے مائن کی ایکٹیوٹی بھی ہے ڈپریشن سٹریس کی میں نے آغاز میں بھی شو کے بات کی کہ بہت زیادہ میجر ایشو ہے ہماری آج کل کی جو جنریشن ہے یہ آج کل کی لوگوں میں بات کی جائے دپریشن انزائٹی سٹریس بہت بڑھتا جلا جا رہے ہیں آج ہم یوگا کے کچھ آسان سلافے نکفی سے جانیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ دپریشن جو ہے اس کو کم کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں ویلکم ٹو دو شو سلافے کیسے ہیں آپ کے سو مچ محمدللہ میں ٹھیک تھا کابل میں بلکل ٹھیک سلافے سٹریس، انزائٹی، دپریشن یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اندیس ہو گئے ہماری سایٹی میں ہار ایج میں ایک چھوٹے بچے سے گھڑا پہ تک آپ کا یہی معلوم ہے کیا بتانے والی آپ آج میں پہلے بھی کہیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی تو ہم نے ایک لائن بولی تون رہا تو بڑی اچھی بات ہے میں نے کہا سکے نوٹ ٹو بی آکے سب سے پہلے تو دپریشن اور سٹریس کو اتنا بڑا حالہ نہیں بنا جانا چاہے اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے دوسرا اگر تو یہ پرابلم ہو جائے ہر ایک نومل بھی اگر آپ کو اپنا آپ لگتا ہر چیز جو نیچر سے ہٹ کی ہے نا سمتھنگ سیری آپ وہاں سمجھ جائیں سایچو نیلسز کے بعد یہ جو بھی آپ نے اگر وہ ڈاگنوسز ہو جاتا ہے اسیس کا کہ آپ رپریشن سے گزر ہیں سب سے پہلی چیز جو پریشیر پوائنٹ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کر پا رہے یہ کہا جاتا ہے کہ پینک اٹیک اور انزائیٹی بھی اگر آپ کو بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ یہ فوراں سے ہی کرنا شروع کر دیں تو یہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے اور ایک پوائنٹ جو میں نے بہت کم بتایا ہوا ہے آپ کی کولر بون سے بلکل نیچے یہاں پر جو پنچنگ جہاں آپ کو پین ہوتا ہے یہ پوائنٹ ہوتا ہے جو ای ای ایف تی میں یوز کر جاتا ہے ایموشنل پیڈیم چیکنیک اس میں اگر آپ اس کو پریش کرتے جاتے ہیں 30 سیکنڈ کے لیے اس کے بعد اپنے اس کو چھوڑا دوبارہ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو فرق محسوس ہونا شروع جائے گا لیکن سب سے پہلے ہر چیز کی کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اس کے اویرنس ہونا بہت ضروری ہے اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کو اتنا زیادہ problematic نہ بنا دے آپ سے کوئی شیئر کر سکے میں کہتی ہوں کہ آپ کا سرکل بھی بہت میٹر کرتا ہے 80% آپ کی ڈائیٹ اور 20% آپ کا وک آؤٹ ہم کہتے ہیں لیکن سرکل اس سے بھی کہیں زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کو یہ اگر ایشو ہے تو آپ اس چیز کو شیئر ضرور کریں اور دوسری چیز یہ یہ کیاکٹس ہینڈز ہم نے لاس ٹائم بھی بتایا تھا اس کو ہم ریپیٹ بھی کریں گے کہ صرف اور صرف آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھایا ہے انہیل کرتا ہوئے انہیل کرتا ہوئے انہیل جب کیا تو اس کو کیاکٹس کی شیپ میں لے آئے یوگا میں تھو آؤٹ انہیل فرم یا نوز انہیل رو یا ماؤت ایک جو ٹپ دی جاتی ہے سب سے آسان اگر آپ دپریشن میں کچھ بھی آپ نے نوملی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ نیچے دیکھ کر بات کرے گا یا نوملی بیٹھا ہوگا تو نیچے دیکھے گا اس سے دپریشن بڑھتا ہے تو آپ کو صرف اور صرف اپنی آنکھوں کے اینگل 45 ڈگری رکھنا ہے اور جسٹ ووک اور آپ کو فرسفلی اپنے فیس پر لے کر آنے ہوگی تو وہ اگر آپ کرتے ہو تو بہت فرق پڑے گا بہت فرق پڑے گا جناب ہمیں جوویریا محمود نے بھی جوئن کیا ہے جو کہ نوٹرشنس ہیں اور ہمیں بتائیں گی کہ دپریشن اور انزائیٹی کے لیے آپ کو کون کونٹی ڈائیٹ جوئے اس کا استعمال کرنا ہے جوویریا کیسی آپ الحمدللہ آپ کیسی ہے روڑا ہے آپ کیسی ہے روڑا ہے ہمیں گوڑا ہے کیا ڈائیٹ ہونی چاہیے ہماری بسکلی نرو اور سیل ڈیمیج بہت گریجولی ہوتا ہے اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ سٹریس یا دپریشن میں جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ آج کل جو بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں ان پر سٹیڈیز کی بہت زیادہ ان پر اٹنشن ہوتی ہے کیا ہے کہ لائیف is all about learning process اور ہر انسان کسی نہ کسی سٹیج پر کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے اور اگر بات کی جائے تو 18 سال کے بعد 24 years کے بعد ایک دم سے بہت زیادہ fluctuation ہوتی ہے hormonal imbalances کی تو بچیوں میں اور بچوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک دم سے mood changes ہوتی ہیں mood swings ہوتی ہیں ایک دم سے گست آتا تو ایک دم سے پیار بھی آ جاتا ہے پر یہ تمام چیزیں ڈالرسنٹس میں تو ہیں پر بڑوں میں اس کے علاوہ جو صبر کا نہ ہونا اس کی وجہ سے depression anxiety اور لڑائی ہو اس تمام چیزیں ہوتی ہیں پر things are like this کہ ہم اس کو فوڈ سے بلکل اس کو control آپ کر سکتے ہیں کیونکہ جہاں پہ ہمارا nerve اور cell damage کی بات آتی ہے تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں antioxidants بھی دیں بلکل بلکل بیٹا کروٹین ہے بیٹا کروٹین جس کی ایک specific ingredient ہے جس کی بات کی جاتی ہے کہ بیٹا کروٹین کی کیا food sources ہیں تو اس میں spinach یعنی پالک ہو گئی cantaloupe ہو گیا celery parsley green salad آپ use کریں جو fresh garden salad اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں green leafy vegetables دیں اس میں ایک specific ingredient vitamin K helps out to the blood flotting جو کہ آپ کا stress اس کے cells کو بھی slow down کرتا ہے on the other side vitamin E rich foods and vitamin C یعنی citrus fruits جیسے کہ آپ سردیاں آگئی ہیں اور آپ کو پتے ہیں ہمارے پاس lot of grapefruits اور oranges جائے ہیں آپ اس کو بھی کنزیوم کیجئے بڑا ایزیلی پھر تمام ان لوگوں کو جو انہوں نے پرائس آئی کیوں ان کو ازارات بلکل کنٹرول کریں تاکہ ایک عام انسان بھی کچھ لوگ وہ بھی اس کو کنزیوم کرسکے اور اس کے علاوہ کیونکہ سردیاں آ چکی ہیں اور جو ہے fish liver oil ہو گیا omega 3 salmon sardines اس کے علاوہ فش کو اگر آپ اس کو deep fry نہیں کرتے اس کو steam baked تو it's more healthy for your health اور آپ اس کا اچھے طریقے سے ہمیشہ گوشت کو سبجیوں کے ساتھ بنا ہے تاکہ ہمارا ہرمون ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ہرمون اور ہر انسان مصلاب آپ ڈرگ 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 مصلاب خوراک بنانا کا ریلی مصلاب لگ مصلاب کیا سکتی ایز یا بیبی مطلب انفینت اگر بیبی یا اگر 3 year plus ہے اس کو آپ mashup کر کے کسی حلوے یا پودنگ میں ایڈ کر کے دے سکتے ہیں ایلمنٹ جائرہ on the other side اگر آپ مطلب اگر آپ تینیجر فیمیل کو دیکھیں تو ان کے لیے ایلمنٹ جیلی 12 بہت ضروری ہیں ٹھیک ہو گیا بارہ بادام وہ جیلی لے سکتے ہیں اگر آپ 30 to 40 plus میں جاتے ہیں تو ہینڈ پول of nuts once seen a week or twice have been ہفتے میں دو بار ٹھیک ہو گیا اور essential amino acids اور essential nutrients supplementation کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو خوراک سے پورا کریں ٹھیک ہو گیا سلافے آپ کے سانے بھائیں گے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں تھوڑی سی exercise بھی بتا دیں depression anxiety تاری چیزوں سے تاکہ ہمیں بھی پروپرلی بتا لگ جائے کہ جو آسان آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے ہمیں دو pressure points بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنی کون سکی کہا ہے جو collar bone ہے اس سے نیچے point ہوتا ہے یہاں پر جہاں آپ کو pinching pain ہوگا یہ اس کی پہچان ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کون سکی point ہے میں کہتے ہیں کہ collar bone سے نیچے جہاں pain ہوتا ہے وہاں پر آپ نے اس کو press کیا یا آپ یہاں پر اس کو tap کر سکتے ہیں یہ emotional freedom technique کی ایک technique ہوتی ہے therapy کی اس میں یہ کیا جاتے ہیں سلافے اس طرف چلتے ہیں اپنی جگہ پر چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بتانے والی ہے سلافے یہاں پر جو سب سے پہلے میں ایک چیز بتانے والی ہوں جو آپ half pigeon pose جس سے کہتے ہیں لیکن اس پر variation اس طرح ہوگی کیونکہ یہ depression کے لیے ہے کہ اس کو کم کی طرح کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ لوگ یہ نا سمجھیں کہ depression ہو جائے گا اس کو صحیح کرنے کے لیے اوکے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اپنے اپنی سامنے والی لگ اگر آپ کی اتنی stretch نہیں بھی ہے تو آپ نے اپنی سامنے والی لگ صرف اور صرف چھوڑی سی fold کی back stretch آپ نے اس طرح خود کو کیا یہ ایری آپ کا ڈیپ تھوڑا جانا چاہیے اس کے بعد اب عام pigeon pose ہی ہوتا ہے ہم پیچھے کو move کرتے ہیں بلکل آپ کو صرف اور صرف میں plank pose اس طرح ہوتا ہے elbow میں صرف اس طرح آپ نے رکھا خود کو اور ریلیکس کیا اسلاح پہ اتنی flexibility شروع میں تو نہیں ہوگی اگر flexibility شروع میں اتنی نہیں بھی ہے تو آپ نے صرف اور صرف child pose میں گئے اور آپ نے پھر کوشش کی کہ یہاں پر آپ اپنے ہاتھ رکھیں بیسکلی یہ کیا ہے صرف اور صرف کہا جاتا ہے کہ آپ کو relax ہونے relax نہیں ہوتے بریدھنگ اوپر نیچے ہے ایک یہ چیز دوسرا ایک child pose جو سب سے آسان ہوتا ہے لیکن اب stress کے لئے اگر بات کر رہے ہیں child pose وہ ہوتا ہے جو آپ کو present میں جینے کی زیادہ benefits دیتا ہے اب آپ نے یہاں پر اگر ہاتھ رکھیں اس کے بعد اپنے ہاتھ پیچھے رکھنے کے بعد اپنی نیک کو اب بار بار اٹھاؤ گے انہیل کرو گے ٹھیک ہے انہیل 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 ٹھیک ہے ایک چیز ساتھ ہی ساتھ آپ کے سارے nerves and terminals ساتھ چارج بھی ہو جائے اگر آپ کو headache بھی ہو رہا ہے stress ہے depression ہے اس کی وجہ سے تو سب سے آسان یہ کہ آپ اپنے ہاتھ پہلے stretch کیے ٹھیک ہے اب انہیل کرتے ہوئے آپ اپنے تمام جو آپ کی fingertips ہیں ان کو جوڑا اور اپنے سر کو آپ کو نیچے لے گئے اب آپ کو یہاں پڑا کر سردرد بھی ہو رہا ہے آپ سے ریلاکس ہو جائیں کہ فیل کر سکتے آپ خود اگر stress نہیں بھی ہے ویسے بھی آپ ریلاکس ہونا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کیا آپ کی nerves and terminals وہ چارج ہو جائیں اب ایک جو مدرا بتایا جاتا ہے جتنے بھی مدرا ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف آپ یا تو وجراسن میں یا لوٹس پوز میں یا ویسے کرسکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے ہاتھوں کو جوئن کیا اس کے بعد نیچے والی تمام جو فنگرز ہیں ان کو آپ نے گن جیسے بچے کھیلتے ہیں گن گن یہ پسٹل یہ میں اس کو خود پسٹل ہینڈ کہتی ہوں پسٹل ہینڈ اچھا یہاں آپ نے صرف اور صرف اس کو رکھا بس اپ ریلاکس آپ کو پسٹل ہیت کرو اچھا اس کو بیٹھ جائیں آپ اس کو شیپنا مدرا کہتے ہیں اس کے نام اس طرح اس کا شیپنا مدرا شیپنا مدرا اچھا اس سے کر کے آپ نے بیٹھ جا لے آپ کی بیٹھ جائے اس میں آپ بیٹھیں انہیل اور ایکزیل اور سب سے امپورٹنٹ جو بیٹھیں ایکسرسائز ہوتی ہے اگر ڈپریشن ہے کچھ بھی آپ کو سمجھیں شیپنا یاد نہیں ہو رہا آپ نے اپنا ہاتھ اپنے جو ہاتھ چکرہ جو انہی سینٹر ہوتا ہے یہاں رکھا اور ایک ہاتھ اپنے اپنے سٹمک پہ رکھا یا ابڈومن کا جو ایریا ہوتا ہے اب آپ جب انہیل کریں گے آپ کو اس سے کہتے ہیں پیٹ سے سانس لینا ہے صحیح انہیل کیا آپ کو پیٹ باہر آنا چاہیے بیک سٹویٹ ہوگی اگزیل کیا پیٹ اندر جائے گا اپنے اپنے ہاتھ اسی طرح رہیں گے اور یہ تقریباً آپ کو 30 بیٹھ یا 10-12 ٹائمز آپ نے یہ بریدھنگ کی پھر چھوڑا پھر تھوڑی دیر بعد آپ بے شک اسیز پر ہی واپس آجیں پرفیکٹ پرفیکٹ پہلی دیوی یا ہوجاتے یہ بھی کھائیں جو سیز، فروت،، ویجتیبل اکثر لوگ کہتے ہیں چوکلیٹ کھالیں اگر آپ ڈیپریشن میں ہیں یا یا tension میں ہیں چوکلیٹ سپای فائپ بھٹیں آپ یہ دیکھیں کہ Black coffee اور Dark chocolate آپ کو آپ کو help out کرتے ہیں انکھ وہ little bit caffeinated ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہماری body's metabolism پہلیوانٹ میں بھی ہم ہیں 'm not talking about the milk chocolate نیو نیک وڈیوانٹ چوکلیٹ کڑوی ہوتی ہے کڑوی ہوتی ہے کڑوی کھا رہے ہیں چوکلی کھا کریں ملک جہاں بات کرنے تو ملک آپ کو ٹھیک ہے تھوڑا بہت it's very good for the calcium and bone health and everything but جب بھی آپ کو چیز بالکل direct and pure اور وہ little bit caffeinated دیں گے تو وہ آپ کے mind کو relax down کرتی ہے but on the other side آپ بھی دیکھیں ارمیلا کہ پاکستان میں اللہ تعالی نے ہمیں بہت سے پھل اور سبزیوں سے نوازیا ہے ایدر کی پرائیس کنٹرول اس ٹائم نہیں ہے پرائیس کنٹرول ہو تب ہی تو نواز ہے بلکل بلکل پر یہ ہے کہ پھر بھی intelligently is an art کہ آپ نے صبح سے لے کے رات تک جو آپ خود کھا رہے ہیں آپ خود اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ آپ نے کتنے میلز لیا ہے آپ نے six لیا ہے آپ نے four لیا ہے آپ نے کتنی بار چاہے کنزوم کی ہے کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسے ناصر ہیں لوگ بار بار وہی سناکنگ کر رہے ہوتے اور بہت سی جگہوں پر دوبارہ دوبارہ گئے ہیں کہ ان کوئی آگیا یا بیٹھ گئے تو وہ اتنا مشروع ہو جاتا ہے چائے پیئے جائے بلکل بلکل کیونکہ آپ پاکستان میں چائے کو آپ کو بتائیں بیسی ہی ہمیں کذار ہو ہوتے مہمان جائیں تو اس کے بعد زیادہ کھایا جاتا ہے کھانے کو چھوڑا چائے کو مہمان آئیں گے تو چائے میرے ابو تو انتظار ہوتے مہمان آئیں تو دوسرا کپ چائے بلکل بلکل ایسے ہی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے portion size control کر کے لائیک تو سیدھت ہی ہی تین کے لئے برانچ لانچ پر گئے اور آپ کے لئے لازمی نہیں کہ پہ ہمیں گھا ہے ہس سارے چیزیں گھا رہے ہیں آپ کو کبھی کبھی اور بچ ا شیل سارے لے کر ہیں کبھی کبھی آپ کے لائف کی ایسے پر毫لم ہوتے ہیں یا تو انورازی ہے ای نربوزہ ہو جاتا ہے یعنی stress ندیو سنگر یا آپ اس وقت سے لوگوں کو اعتقام کیا تھا اس کا بسکتہ جنے لگتے ہیں ہم سب کئی لگتے ہیں بانسی کھیل زیادہ من اگرین پرکتے ہیں مطلب میں یہ ان کی بہت داری ہے کہ وہ سویت کی زیادہ گھبیا تو بھولتے ہیں اگرین پر کیتے ہیں کہ وہ شکریہ بات کرتے ہیں شکریہ مقاصل روحیہ کرتے ہیں دوالما شکریہ بہت شکریہ جواب جانب اس فسکل اکٹیفٹی بہت ضروری ہے یوگا بہت ضروری ہے سب سے بچنے کے طریقے ہیں ہم نے آپ کو بتا دیئے اور دن کے آغاز میں بھی بتایا تھا اور میں شوک کا اختتام بھی جو ہے انہی طریقوں سے کر رہی ہوں جناب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اب ہماری کل ہمیں فیس بک پر اپنا فیڈباک ضرور دیجئے گا ہمارا پیج ہے جاغو لاہور کے نام سے جہاں پر ہمیں آپ کی فیڈباک کا شدت چنتظار ہے تو آپ سے ملاقات ہوگی کل تک تک کے لیے اللہ حافظ